بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ویلکم پر دیشنل ناریٹیو تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوہ شاید قررہ ارض کی تقدیر بدل جائے خاتین و حضرات حضرت علامہ اقبال کی کہی ہوئی بات آج بلکل سو فیصد درست ثابت ہو رہی ہے ایسی صورت میں کہ جب جو ہے پوری کی پوری دنیا اسرائیل کی سہونی ریاست کے پیچھے کھڑی ہے اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا پریشرائز کریں گے اتنا پریشرائز کریں گے ایران کو کہ ایران جو ہے جردت ہی نہیں کرے گا اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کی کیونکہ وہ بار بار وہ دو ہزار بیس میں جنرل قاسم سلمانی کی اسیسی نیشن کر کے پھر سائنٹسٹ موسن فخریزادے کی اسیسی نیشن کر کے اسرائیلی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اتنے پارفل ہیں کہ ایران ان کو آگے سے آنکھیں نہیں دکھا سکتا ایران نے نہ صرف آنکھیں دکھائی ہیں بلکہ وہ آنکھیں پھولنے تک گیا ہے اور ان دا میل لینڈ ان دا ہارڈ آف ازرائیل اس نے جا کے کمو بیش کچھ تین سو ڈرونز کروز میسلز اور بیلیسٹک میسلز داگ دیئے اور یہ بتایا ہے کہ جو ایران کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی حضرت علامہ اقبال نے ایران سو فیصد اس پہ پورا اترتا ہے تو خواتین و حضرات اسی ایران کے جو عزتماب صدر ہے ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی وہ پاکستان آج تشریف لائے ہیں دیدہ و دل فرشیرہ چشم ماروشن دل ما شاد ہم ان کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ایران اور پاکستان کا رشتہ کیا ہے ان کا رشتہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور ان کی صدیوں پرانی آپس میں یہ رشتہ داریاں ہیں ہمارا ایران کے ساتھ کیا ہے رشتہ تہذیبی رشتہ ہے مذہبی رشتہ ہے ثقافتی رشتہ ہے تاریخی رشتہ ہے جگریافی رشتہ ہے ان کے ساتھ ہمارا ہمسائیوں والا رشتہ ہے عدبی رشتہ ہے یعنی ایران کے ساتھ اگر آپ رشتوں کی تہوں کو نکالنا چاہیں تو اتنی زیادہ لیئرز ہیں اس کی کہ انسان خوش ہو جاتا ہے ایران اور پاکستان کی آپس میں ہائی پروفائل ہائی پروفائل لیول کی رشتہ داریاں بھی ہے جس کی واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اہم شخصیات کی بیگمات ہیں وہ ایرانیوں نسل ہیں جیسے کہ جو سکندر مرزا کی بیگم تھی وہ بھی ایرانی تھی شہید ذلفقار علی بھٹو کی جو بیگم صاحب آرنسو بھٹو تھی وہ بھی ایرانی تھی اور اس کے علاوہ صاحب یعقوب علی خان کی بیگم بھی ایرانی تھی مطلب یہ پاکستان کا اور ایران کا اس طرح کا رشتہ ہے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں ایران کے اندر اس وقت جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی جو پاکستان سے گئے ہے یا ان کا جو انسیسٹرل رشتہ پاکستان سے ہے ان پاکستانیوں کی آج کی تاریخ کے اندر ایران میں تعداد ہے پینتیس ہزار آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد ہے یعنی ایکس پیٹریئٹس اور دوسرے جو انسیسٹرل پاکستانی ہے ایران اور پاکستان کا اتنا بڑا رشتہ یہ جو نو سو سترہ کلومیٹر کی لمبی بورڈر کی لائن ہے نا یہ جیسے سامنے لائن نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ اس کی جو لمبائی ہے وہ ان کے باہمی دلوں کے اندر ہے اور ایک اور بات سن لیں جب پاکستان کو مسئلہ بنا تھا ٹو سوزر ون ٹو کی اسکیلیشن میں انڈیا اپنی نیکڈ اگریشن کے اوپر اترا ہوا تھا اور پاکستان نے ایران سے بات کی کہ اگر ہماری انڈیا سے جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ ہمیں آئل کی سپلائی دیں گے تو ایران نے پاکستان لو کہا کہ گھبرانے کی بات ہی گئی نہیں ہے ہم آپ کے بھائی ہیں اور اسی بھائی بندی کا ثبوت دیا تھا ایران نے جب پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور پاکستان نے بھی اس کو ہمیشہ ریسی پروکیٹ کیا ہے چاہے وہ ایران اور پاکستان کا باہمی رشتہ ہو امریکہ کے ساتھ جب دونوں کی اتنی زیادہ لاو افیر تھی شاف ایران والے ٹائم پہ تب بھی ان کے آپس میں اس طرح کا رشتہ تھا یہ آپ دیکھیں جب ایران کے اندر ریولوشن آتا ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں تو پاکستان was the first country جس نے اس کو پورے کا پورا تسلیم کیا ہے ایرانین گورنمنٹ کو تسلیم کیا اور یہ جو صدر ابراہیم رہیسی پاکستان آئے ہیں یہ اتنی بڑی شخصیت ہے یہ بالکل یہ رائٹ ونگر ہارڈ لائن اور اس طرح کے بندے ہیں کہ جنہوں نے بڑی سخت لائن لی تھی پریزیڈنسی کو جوائن کرنے سے پہلے اور صدر ابراہیم رہیسی جو ہیں یہ ایران کے چیف جسٹس بھی رہے ہوئے ہیں اور یہ اتنے اہم بندے ہیں کہ یہ جو موجودہ ان کے رہبر ہیں ان کے بعد جو رہبر آئیں گے وہ بھی صدر ابراہیم رہیسی ہوں گے اور یہ مشہد کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور کم کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اتنا بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے اور اتنا بڑا ایکسپوئیر ہے اور ایسی گھڑی کے اندر پاکستان کا انہوں نے وزٹ کیا ہے کہ جس کے اندر پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ایران نے کس دلیری سے کس شجاعت سے امریکہ اور ویسٹ بیکڈ ازرائیل کو موت اور جواب دیا ہے اور پاکستان نے بھی ایران کو ویلکم کہا ہے اس وقت حقیقتاً حقیقتاً جو امت مسلمہ کی ایک قیادت کا فریضہ ہے وہ ایران سے انجام دے رہا ہے اور ہم اس کے لیے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ناظرین پاکستان نے ایران کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہی بہت ہی محتاد رویہ رکھا ہے دیکھیں پاکستان کا اور سعودیہ کا بہت ڈیپ ریلیشنشپ ہے گرینڈ سٹریٹیجک لیول کا ریلیشنشپ ہے لیکن جب ایران اور سعودیہ دونوں کی باری آ جاتی تھی تو پاکستان بہت مہتات رہتا تھا سعودیہ نے بڑا زور لگایا اور اس ٹائم کے وزیراعظم پاکستان جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے وربل کمیٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ وہ یمن کے اندر پاکستانی فوجیں بھیجیں گے لیکن پاکستان نے یہ سمجھا کہ اگر ہم یمن کے اندر فوجیں بھیجیں گے تو اس سے جو ہمارا بھائی ہے ایران وہ نراز ہو جائے گا تو پاکستان کی اس وقت کی پوری کی پوری جاستی مشینری نے اس کی اس وقت کی قیادت نے یہ بلکل یک زبان ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت یمن کے اندر فوجیں نہیں بھیجیں گے یمن میں پاکستان نے فوجیں نہیں بھیجیں تو کیا ہوا آج ایران اور سعودیہ جو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور پاکستان کا جو وقار ہے عزت ہے وہ کتنی بڑی ہے سعودیہ اور ایران کی جو پوری کی پوری میڈلیسٹ کے اندر جتنی بھی ان کی وہ پروکسیز تھیں آپس میں چل رہی پاکستان نے کبھی بھی ایران کو انوائے نہیں کیا اور اس کے علاوہ ایران جو ہے ان کا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا بڑا ستیوں پرانا تاریخی رشتہ ہے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا کلچر ہے جو اور یہ جب پاکستان تو مارز وجود کو آتا ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو لیکن جو یہ بڑی سغیر کے مسلمان تھے اور یہ پرشیہ کے مسلمان تھے ان کا اس سے پہلے بھی آپس کا ریلیشنشپ تھا سب کانٹیننٹ کے اوپر جتنی زیادہ ادھر سے انویزنز ہوئی ہیں کتنے مسلمان آئے ہیں اپنا محمد بن قاسم سے لے کر مغلز تک یعنی محمود آف غزنہ آئے کتبنین ایبکائے التمہ شائے غوریز لودیز سییدز اور یہ ساری کی ساری مغلز یہ ساری ڈائنیسٹیز آئیں وہ کیا زبان بولتے تھے وہ ٹرکش بولتے تھے وہ اربیک بولتے تھے لیکن ان کی کسی زبان نے ادھر انفلوینس نہیں کیا سب کانٹیننٹ کے اندر کس زبان نے انفلوینس کیا انفلوینس کیا تو پرشیہ زبان نے کیا پرشیہ کس کی زبان ہے پرشیہ یہ پرشیہ کے فارسی لوگوں کی ہے تو ان کے ساتھ ہمارا اتنا بڑا ریلیشن ہے اور یہ جو بڑے بڑے شوراں ہیں فارسی کے آپ دیکھیں حافظ شیراز ہیں کتے کتے بڑے شوراں ہیں حضرت سادی شیرازی ہے حضرت یہ جو سادی شیرازی کی تو جو کتابیں ہیں وہ آج بھی پاکستان کے اندر وہ ٹیکسٹ بک کا درجہ رکھتی ہیں اور بالکل اسی طرح کا مقام و مرتبہ ایران کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال کا ہے تو مطلب ہمارا آپس کے اندر اتنا زیادہ میوچل ریسپیکٹ اور لف کا ریلیشنشپ ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بات بتاتے جائے کہ یہ جو اپنا یہ چوسہ کی وار ہوئی تھی جب ادھر پٹائی ہوئی ہمائیوں کی اور ہمائیوں کو ادھر سے شیرشاہ سوری نے شکرست دی ففٹین تھرڈی نائن میں تو اس سے جا آ کے پھر پرا لیا ہے ادھر پرشیہ کے اندر اور وہ ادھر کوئی پانچ سال سے زیادہ عرصہ رہے ہیں اور پھر وہ واپس آئے ہیں تو اس کے ساتھ وہ پھر ادھر کی کوئی جو الیٹ ہے اس کو بھی لے کے ہے ایرانی کلچر لے کے ہے ایرانی سیویلیزیشن لے کے ہے اس سے لے کے اب تک بہت زیادہ بڑے گہرے نقوش ہیں ایرانیان وہ کلچر اور سیویلیزیشن کے پورے کے پورے سب کانٹیڈنٹ میں پرٹیکلر لی اور پاکستان میں بھی تو ایران اور پاکستان کا اتنا بڑا قریبی رشتہ ہے کچھ جو چیزیں ہوئیں مثال کے طور پہ کہیں جی خانہ فرنگ والا واقعہ ہے سادگنجی والا واقعہ ہے جیش العدل ہے یہ جندلہ ہے یہ جو زیادہ رومان فاروقی والا معاملہ ہے آزم تارک اور حق نواز جنگوی سپا صحابہ سپا محمد کچھ اس طرح کی چیزیں بھی رہیں تو میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ جب دو سگے بھائی بھی ہوتے ہیں ان میں بھی تو کوئی نہ کوئی بات چیز غراب ہو جاتی ہے نا کسی وقت ہم جتے مرضی اچھے مسلمان بھی ہوں اس کے ساتھ ہم انسان بھی ہوتے ہیں ہمارے اندر اختلافات ہونا کوئی ایک یعنی کوئی غیر فطری بات نہیں ہے بالکل یہ انسانی بات ہے تو کچھ اس طرح کی جو یہ چیزیں ہوئیں وہ زکاة آرڈیننس کے اوپر وہ آنا بیٹھ کے اسلامباد کے اندر جو سٹ ان دیا ہوا تھا اور بنظیر بی بی بنظیر شہید کے مطلب کچھ بات چیت اس طرح کی تو کچھ یہ چیزیں ہیں لیکن آپ نے ان کو سیٹ ایسائیڈ کر کے جو اس کا وہ یعنی برائٹ سائیڈ ہے اس کو دیکھنا ہے ریلیشنشپ کی اور پاکستان کی جتنے بھی یہ صدور آئے ہیں پاکستان کے وزرائے آزم آئے انہوں نے ہمیشہ پاکستان ایران کو بہت زیادہ ترجیح دیئے اور ایران کا جتنہ بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ آئی اے کے ساتھ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے اور یہ ایران بڑی کوشش کر رہا تھا کہ انڈیا اس کو سپورٹ کرے ادھر انڈیا نے اس کو ڈوج کر دیا لیکن پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا چاہ بار کی وہ بندرگاہ کا معاملہ ہو پاکستان کا کوئی ایسی بات نہیں یہ سسٹر پورٹ ہوگی ہماری جو گوادر ہے اس کی یعنی ہر دفعہ پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا اور اسی طرح ایران بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان کا کوئی بھی معاملہ ہو نائنٹین سکسٹی فائیو کی وار ہو سیونٹی ون کی وار ہو کیشمیر کا مسئلہ ہو سی ٹی بی ٹی کا مسئلہ ہو نیکلر کے اوپر بات ہو یا پاکستان کے اوپر کوئی آئی پی گیس پائیپ لائن کے اوپر جب پاکستان جو ہے وہ پورے کے پورے اگریمنٹ کو وہ اس طرح ایڈھیر نہیں کر رہا ایران کو بھی پتا ہے مجبوری ہے امریکن پریشر ہے لیکن باوجود اس سب کے ہمارا جو ہے اتنا زیادہ ڈیپ ریلیشنشپ ہے دشمنوں نے بڑی کوشش کی جنوری دو ہزار چوبیس میں کے تار تار کر دیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنشپ کو ایک ہلکی سی ایک اپیسوڈ ہی آئی لیکن اس کے بعد کیا ہوا پیار پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اس طرح بڑھا کہ ہجر کے بعد جو وسال ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے وہ جو صاحب حال ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ جنوری میں وہ واقعہ ہوتا ہے یہ اب اپرل ہے اس کے اندر صدر ابراہیم رئیسی جو ہے وہ خود پاکستان کے اندر وہ تشریف لار چکے ہیں تو جتنے جو ہے بدخواہیں ایران پاکستان کے وہ ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ لاکھ کوششیں کر لیں آپ تبھی بھی دوریاں نہیں پیدا کر سکتے کیونکہ یہ پوری کی پوری جو امت ہے یہ جس میں واحد کی مانند ہے اور اس وقت امت کی قیادت کی اللہ تعالیٰ نے جو باغ دور دے دیا ہے وہ ایران کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو ہم بہت ہی زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ترازی اب تک کے لیے اتنے پاکستان زندہ بار